ہائے فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل لیگل ہیلپ ان ہندی آج کا ہمارا ٹاپک ہے گورنمنٹ ایمپلائی پاسپورٹ کے لیے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے اپنا پاسپورٹ نہیں بنوایا ہے اور آپ بنوانا چاہتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ایک گورنمنٹ ایمپلائی ہے تو آپ کو کس طرح سے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے یہ پروسیزر آپ کے لیے اور بھی حسان ہو جاتا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی بریس کر دیں تاکہ میرے دوارہ ڈالے گئی سبھی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتا رہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا کی ویڈیو گورمنٹ کے نئے رول کے اکارڈنگ اب پاسپورٹ بنوانا پہلے سے بہت آسان ہو گیا ہے آپ گھر بیٹھے ہی پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ سرکاری کرمچاری ہے تو آپ کے لیے تھوڑے سے نیم پریورتن ہو سکتے ہیں تاکہ آپ کو پاسپورٹ جاری کرنے میں کوئی دکھت کا سامنا نہ کرنا پڑے گورمنٹ ایمپلائی بھی روٹین پاسپورٹ کی طرح ہی اپنے پاسپورٹ کو اپلائی کر سکتے ہیں لیکن انہیں گورمنٹ کے کچھ نیموں کا پالن کرنا ہوتا ہے جو ابھی حال میں اپلائی ہوئے ہیں نئے نیم کے تحت سرکاری کرمچاری کو پاسپورٹ بنوانے کے لیے اپنے اچھ ادھکاریوں سے ایک لیٹر جاری کروانا ہوگا اور اسے سیوہ کے انتر بھیجنا ہوگا ساتھ میں ایک نو سی یعنی کی نو ابجیکشن سیٹیفیکٹ بھی بنوانا ہوگا اور اپنے فارم کے ساتھ اٹیچ کرنا ہوگا یہ نو سی سیٹیفیکٹ اسے اپنے اچھ ادھکاریوں سے پرابت کرنا ہوگا ان سبھی پروسیس کو پورا کرنے کے بعد سرکاری کرمچاری آسانی سے اپنے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے تو آئیے جانتے ہیں یہ پروسیس کیا ہے اور کس طرح سے آپ پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو گورنمنٹ اپلائی کو اپنے ویبھاگ سے ایک لیٹر جاری کروا کے فارم کے ساتھ اٹیچ کروانا ہوگا اگر آپ کی آلہ آتھورٹیز کو اس میں کوئی آپتی نہ ہو تو آپ بی آرو سے ملاقات کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ پاسپورٹ کے لیے روٹین سسٹم کو فالو کرتے ہوئے فارم کو فیل کریں اور آویدن کرنے کے لیے پاسپورٹ سیوہ کیندری کی ویب سائٹ کو ویجٹ کریں ویب سائٹ پر جا کر آپ ان کا فارم فیل کر کے وہاں پر سممیٹ کر دیجئے فارم کو فیل کرنے کے بعد اور جب آپ نے اسے سممیٹ کر دیا تو فیس جمع کرنے کا پروسس بھی پورا کرنا ہوگا ایک پر فیس سممیٹ کرنے کا پروسس پورا کر لیتے ہیں تو پاسپورٹ سیوہ کیندری سے انٹرویو کے لیے آپ اپوائنمنٹ لے سکتے ہیں جب آپ کو پاسپورٹ سیوہ کیندری سے اپوائنمنٹ کا ٹائم مل جاتا ہے تو آپ کو ان کے آفیس میں پہنچنا ہوگا کرمچاریوں کو یہاں ایک ٹوکن نمبر دیا جائے گا ساتھ ہی وہ اپنے ساتھ جو جروری دستاویج لائے ہیں وہ بھی سممیٹ کرانے ہوں گے جیسے ہی آپ اپنا ڈاکومنٹ وہاں سممیٹ کراتے ہیں اس کے بعد آپ کو وہاں سے ایک رسید دی جاتی ہے اس کے بعد آپ کا پاسپورٹ بننے کا پروسس سٹارٹ ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ سرکاری کرمچاریوں کے لیے ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹس کون سے ہیں آویدن کرتے وقت آپ کو کون سے دستاویج لگانے ہوں گے سب سے پہلے آپ کو اپنے ڈیویزن کے اچھ ادھکاریوں سے ایک لیٹر لینا ہوگا جو فارم کے ساتھ اٹیچ ہوگا اس کے علاوہ ادھکاریوں کے اور سے جاری این او سی یعنی کی آنا پتی پرمان پتر بھی ساتھ کے ساتھ اٹیچ کریں سرکار کی اور سے ملنے والا کرمچاری پہچان پتر بھی فارم کے ساتھ اٹیچ کریں اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ پاسپورٹ بنوانے کے لیے آپ کو کون سے ضروری ڈاکومنٹ دینے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو اپنی اتھارٹی سے ایک لیٹر فارم کے ساتھ اٹیچ کرنا ہوگا اس کے بعد انہی لوگوں سے آپ کو ایک این او سی سیٹیفیکٹ بنوانا ہوگا جو کی فارم کے ساتھ اٹیچ ہوگا ساتھ ہی آپ کو کرمچاری پہچان پتر جو آپ کو آفیس سے ایشو ہوا ہے اس کی بھی ایک فوٹو کاپی ڈاکومنٹ کے ساتھ لگانی ہوگی اب بات کرتے ہیں کہ آپ کو اس کے لیے کتنی فی پے کرنے ہوگی ایک نورمل پاسپورٹ کے لیے جس بکلٹ میں 36 پیج ہوں گے اس کے لیے آپ کو ڈیڑھ ہجار روپے پے کرنے ہوگے اسی طرح اگر آپ کو 60 پیج کی بکلٹ چاہیے تو اس کے لیے آپ کو دو ہجار روپے جمع کرانے ہوگے اگر آپ کو پاسپورٹ تتکال چاہیے تو سرکاری کرمچاریوں کے لیے یہ فیس 3 ہجار روپے ہوگی جس کی بکلٹ میں پیج ہوں گے 36 اور اگر آپ کو 60 پیج کی بکلٹ چاہیے تو اس کی فیس آپ کو چار ہجار پے کرنی ہوگی جیسے ہی آپ فیس سٹرکچر کو پورا کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو آن لائن آویدن کے لیے پوائنٹمنٹ لینا ہوگا اگر آپ فیس پے کرنے کے لیے کریڈٹ کارڈ یا ڈیوٹ کارڈ کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ڈیڑھ فیس سیدھی سروس ٹیکس دینا ہوگا سارا پروسیزر پورا کرنے کے بعد اس کے بعد آپ کا ایک پولیس ویریفیکشن ہوگا اگر آپ سرکاری کرمچاری ہیں تو نو سی سیٹیفیکٹ کے اوپر ہی پولیس ویریفیکشن پوری ہو جائے گی اسی طرح اگر آپ سرکاری کرمچاری تھے اور ریٹائر ہو چکے ہیں تو آویدن فارم کے ساتھ آپ کو پینشن پیمنٹ آرڈر کی کاپی لگانی ہوگی اسی آدھار پر آپ کو پاسپورٹ جاری کر دیا جائے گا دوبارہ پاسپورٹ بنوانے یا پاسپورٹ کو ری ایشو کروانے کے لیے پوریس ویریفیکشن جروری ہوگا اور کرمچاریوں کو اس پرقریہ سے بھی گجرنا ہوگا سرکاری کرمچاری کے پریوار سے کسی نے اگر پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیا ہے تو پہچان پتر کی کوپی لگانی ہوگی اب بات کرتے ہیں انٹی میشن لیٹر کی انٹی میشن لیٹر اسے کہتے ہیں جو کہ آپ کے سمبندیت ویبھاق سے آپ کے اتھارٹیز نے جاری کیا ہے یہ لیٹر اس وقت جاری کیا جاتا ہے جب کرمچاری پاسپورٹ کے لیے آویدن کرتا ہے انہیں اپنے ادھکاریوں کو بتانا ہوتا ہے کہ وہ پاسپورٹ کے لیے آویدن کرنے جا رہے ہیں یا نہیں انہیں اپنے ادھکاریوں کو یہ جانکاری دینی ہوتی ہے کہ وہ پاسپورٹ بنوانا چاہتے ہیں اور بنوانے کے بعد وہ کہاں جانا چاہتے ہیں اچھ ادھکاری اس کی جانکاری سمبندیت ویبھاق ہیٹ کو بھیج دیتے ہیں تاکہ ان کی جانکاری میں بھی یہ بات رہے اگر ویبھاگ کے اچھ ادھیکاریوں کو اس میں کوئی آپتی ہے تو کرمچاری سیدھے پاسپورٹ سیوکیندر کے ستھانے کارالے پہنچ سکتے ہیں اور پاسپورٹ سیوکیندر کے پی آر او کو ملاقات کر کے اپنا پکش رکھ سکتے ہیں پی ایس کے کی اور سے ایک لیٹر سمبندیت ویبھاگ میں بھیجا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ آخر ان کو اینو سی دینے میں یا ان کے پاسپورٹ بنوانے میں کیا پریشانی ہے اگر ادھیکاریوں کی اور سے جو جواب آئے گا اس میں کوئی ریجن ویلیڈ ہے تو اس ریجن کی پاسپورٹ سیوکیندر اس ریجن کی جانچ کرے گا پاسپورٹ بنوانے کے بعد اگر آپ ویدیسی دورہ کرنا چاہتے ہیں تو کسی بھی گورنمنٹ ایمپلائی کو اپنے سمبندیت اچھ ادھیکاریوں کو یہ بتانا ہوگا کہ آخر کیوں وہ ویدیس کا دورہ کرنا چاہتے ہیں سرکاری کرمچاری کو اس کے لیے چھٹی تو گرانٹ کرانی ہی پڑے گی ویلیڈ ریجن بھی بتانا ہوگا اور کورنمنٹ ایمپلائی کو ویدیسی دورہ کرنے کے لیے سرکار کے طرف سے کافی فائدے اور نیموں کا پالن بھی کرنا پڑے گا تو فرنس یہ تھی جانکاری کہ سرکاری کرمچاری کس طرح سے پاسپورٹ کے لیے آبیدن کر سکتا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا تو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے thank you very much